بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میرے جیسے چینل سنہری باتے وید مومنہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور حیریت سروں گے میرا آج کا موضوع ہے کہ سلطان عبدالحمید کا بہنوئی اور دوست محمود پاشا کون تھا جس نے فریمیسن کے ساتھ مل کر سلطان عبدالحمید کی خلاف چالے چلی محمود پاشا کیسے قدار ہو سکتا ہے اور سلطان عبدالحمید کے ساتھ اس کا کیا رشتہ تھا اور کہاں کہاں اس نے سلطان عبدالحمید کی مدد کی اور کہاں کہاں سلطان عبدالحمید کو دھوکا دیا ان تمام باتوں کے بارے میں میں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانے والی ہوں تو چلے بینہ وقت کو ضائع کیے آپ سب محمود پاشا سلطنت عثمانیہ کے پارلیمنٹیریر اور گورنر حلیل رفت پاشا کی تیسری بیوی کی اولاد تھے جو اٹھارہ سو تریپن میں پیدا ہوئے محمود جلال الدین پاشا جو دو سال کی عمر میں اپنے والد کو کھو بیٹے تھے اور پھر اپنے والد کے سرپرست کونیا کے گورنر علی کمل پاشا کی تربیت میں پروان چرے محمود پاشا نے تین شادیاں گئیں تھی جس کی تیسری بیوی سنیہا سلطان جو سلطان عبد المجید کی بیٹی اور سلطان عبد الحمید کی بہن تھی اور جن کے دو بیٹے پرنس باہتین اور لطف اللہ پیدا ہوئے محمود پاشا کی سنیہا سلطان کے ساتھ شادی سلطان عبد العزیز کے عہد حکومت میں ہوئی تھی لیکن جب سلطان عبد العزیز سے بادشاہت چین لی گئی تو تب سلطان عبد الحمید ان کی جگہ نئے سلطان مقرر ہوئے سلطان عبد الحمید کے قریبی رشتے دار ہونے کی وجہ سے محمود پاشا تین مارچ اٹھارہ سو ستتر کو وزیر کے عہدے پر فائز ہو گئے اس دن سلطان عبد الحمید کو تف سے اتارنے کے لیے کئی لوگ سرگرم تھے جن میں ایک گروپ کے ساتھ محمود پاشا کے تعلقات کے بارے میں بھی باتیں ہونے لگی اس وجہ سے محمود پاشا کو اس کے عہدے سے برہاست کر دیا اور ان کے حلاف انکوائری کا حکم دیا گیا لیکن بعد میں محمود پاشا کے حلاف وہ باتیں ثابت نہیں ہو سکیں اور جس کے بعد محمود پاشا کو ایک اور سیاسی عہدے کی پیشکش ہوئی لیکن محمود پاشا نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا اور اس وقت اپنے بیٹوں کی تعلیم و تربیت اور شائری میں گزارنے کا ارادہ کیا محمود پاشا کے دونوں بیٹے اس دور میں ایک بڑا نام بنانے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے والد کی طرح ان کی دل جستی بھی سیاست میں زیادہ رہی سیاسی طور پر محمود پاشا کے دونوں بیٹے سلطان عبد الحمید کے حلاف چالے چلتے رہے ان کا علم جب سلطان عبد الحمید کو ہوا دونوں نے محمود پاشا کے دونوں بیٹوں کی گرفتاری کا حکم دیا جس کی وجہ سے پرنٹ سباہتین اور لطف اللہ دونوں وہاں سے بھاگ کر پیریس پہنچ رہے اور وہاں سے ینگ ترک تنظیم کے لیے کام کیا جو سلطان عبد الحمید کی سب سے بڑی محالف تنظیم بنی یہ لوگ سلطنت عثمانیہ میں حلافت جنہیں یہ لوگ بادشاہت سمجھتے تھے اسے ہتم کر کے وہاں جمہوری نظام لانا چاہتے تھے جیسے کہ سلطان عبد الحمید محمود پاشا کو اپنے قریبی دوستوں میں شمار کرتے تھے لیکن محمود پاشا نے سلطان عبد الحمید کے حلاف کچھ ایسے کام کیے جن کی بنا کر سلطان عبد الحمید کا روئیہ محمود پاشا کے ساتھ بدل گیا محمود پاشا جو ینگ ترک تنظیم کے ساتھ مل گئے اور جن کو براہ راست فری میسن تنظیم فنڈن کرتے اور جن کا مقصد ایک ہی تھا یعنی سلطان عبد الحمید کا حاتمہ اور وہاں ایک نئی جمہوری حکومت کا قیام محمود پاشا کو احساس تھا کہ کسی بھی وقت سلطان عبد الحمید کو گرفتار کرنے کا حکم دے سکتے ہیں اس لیے اس نے 1899 میں گھومنے پھرنے کا ڈراما کیا اور مارسیل کے راستے فرانسی جہاز پر یورپ فرار ہو گیا یہاں تک کہ اس نے اپنی اہلیہ کو بھی ان تمام باتوں سے آگاہ نہیں کیا پیرس پہنچ کر محمود پاشا نے سلطان عبد الحمید کے حلاف کام کرنا تیز کر دیا اور سلطان عبد الحمید اور عثمانی خلافت کے حلاف وہاں ایک اخبار میں مزامین لکھنا شروع کر دی اور مزامین میں سخت زبان کا استعمال کرتے ہوئے ان کی خلافت کو نجائز قرار دے دیا ان تمام واقعات کے بعد سنیحہ سلطان کے ساتھ محمود پاشا کی شادی بھی ہتم ہو گئی تھی یورپ میں ینگ ترک نے محمود پاشا کا استقبال کیا اور 21 جنوری 1900 میں لکھے گئے اپنے حد میں اپنی قابلیت اور قانون کے ساتھ اپنی وفاداری بیان کرنے کے بعد محمود پاشا نے سلطان کی حکمرانی کے انداز پر تنقید کی جو یورپی پریس میں شائع ہوئی تھی جس میں سلطان کو نشانہ بنایا گیا اسی دوران محمود پاشا کو حبر ملی کہ ان کی تمام جائدات ضبط ہو چکی ہے لیکن محمود پاشا نے اس صورتحال پر زیادہ توجہ نہ دی اور اپنا حرچہ اٹھا کر لندن میں ایک عثمانی اخبار کی اشاعت کے لیے 29 مئی 1900 کو اپنے بیٹوں کے ساتھ لندن چلے گئے اور اس عثمانی اخبار کو لندن میں شائع کروانے میں کامیاب ہو گئے جس کا مقصد سلطان عبدالحمید کے خلاف نفرت انگیز مواد چھاپ کر ان کی شخصیت کو متاثر کرنا تھا ساتھ ساتھ اس عثمانی اخبار میں محمود پاشا نے مذہبی دلائل کو اجاگر کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ عبدالحمید نے خلافت پر قبضہ کیا ہے اور اپنے اس بیان کو ملک کے اندر اور حاصل طور پر عرب صبحوں میں تقسیم کیا محمود پاشا اور اس کے بیٹوں نے یورپ میں قیام پذیر نوجوان ترکوں کے ساتھ مل کر کانگرس کی تیاری شروع کر دی اگرچہ محمود پاشا کو اس وقت ان کی بیماری کی وجہ سے کانگرس میں صدارت کے لیے معذول کر دیا گیا تھا لیکن اس بیماری کی وجہ سے محمود پاشا کو عزاز صدر سے کے عہدے پر فائز کیا گیا اور شہزادہ صباحتین کو کانگرس کا انتظام سنبھالنے کے لیے چیئرمن منتحب کیا گیا تھا پھر انیس سو تین میں اٹھالیس برس کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا سلطان عبد الحمید نے ان کی لاش کو استمبول لانے کا کہا لیکن ان کے بیٹوں کا کہنا تھا کہ جب تک ملک میں آئینی بادشاہت کا اعلان نہیں کیا جاتا تب تک وہ اسے واپس نہیں کریں گے محمود پاشا کی آخری رسومات فرانس کے ایک ترک قبرستان میں ہوئی اور وہیں اس کو سپردے حاق کر دیا گیا محمود پاشا کی نماز جنازہ ینگ ترکی ایک چھوٹی ریلی میں تبدیل ہو گئی اور اس کی قبر کے آغاز میں پڑی جانے والی آتش تقریر عثمانی احبار میں شائع ہوئی اس جنازے میں لگ بھگ سو افراد شریک ہوئے اور پھر انیس سو آٹھ میں سلطان عبد الحمید کی معذولی اور دوسری آئینی بادشاہت کے اعلان کے بعد محمود پاشا کی لاش کو ایک بحری جہاز کے ذریعے استمبول لائیا گیا محمود پاشا کی سلطان عبد الحمید کے حلاف چالے اور فری میسن کے ساتھ روابط کا بھی انکشاف ہوا تھا جس میں اس نے کئی بار فری میسن کے ساتھ مل کر سلطان عبد الحمید کے خلاف کام کیا تھا اور ان سب کے پیچھے اس کا واحد مقصد سلطان عبد الحمید کو تخت سے اتار کر ملک میں ایک جمہوری حکومت کا قیام تھا لیکن اپنی زندگی میں وہ یہ سب نہیں دیکھ سکا لیکن اس کی مسلسل کوششوں اور عثمانی حلافت کے سب سے بڑے دشمن فری میسن کی مدد سے آہرکار سلطنت عثمانیہ کا حاتمہ ہو ہی گیا تو ویورز یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا جزا کریں